بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ایک اور سنڈیکیٹ ہے ایک اور دنیا ہے جو کہ بہت ایکٹیو ہوئی ہے وہ دنیا ہے بوکیز کی بوکیز نے بھی اپنے ٹوپ ٹین پلیئرز نکال لی ہیں ان کے کون سے فیورٹ پلیئرز ہیں بولرز پیٹس مین اور ٹیمز یہ سب جانیں گے ہم آج ستار خان صاحب کے ساتھ کیا ریٹ لگ رہے ہیں ٹیموں کے کون سے پلیئرز کے اوپر کیا ریٹ ہے اس وقت خان صاحب روشنی ڈالیے گا کہ یہ بوکیز آج کل کیا کر رہے ہیں روشنی میرے پاس کم ہوتی ہے وہ آپ کے سٹوڈیو کی روشنی ہے وہ میں ڈال سکتا ہوں تو یہ ہے ستائیس بوک میکر ہیں ان کا ایوریج میں نے نکال لیا ہے لیگل بوک میکر آف انگلنڈ ستائیس بوک میکر ہیں اس میں ہوت ہوت فیورٹ ہوت فیورٹ ہے انڈیا ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی جیتنے کے لیے اس کا دو کا بہو جا رہا ہے یعنی دو کا بہو کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہزار روپے جو سٹے باز لگائے گا اگر انڈیا جیت گیا تو دو ہزار مل جائے گا لیکن یہ ورلڈ کپ جیتنے کا ہے ایک میچ نہیں یہ ورلڈ کپ جیتنے کا بہو ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوت فیورٹ ہے انڈیا انڈیا اتنا ہوت فیورٹ تو ورلڈ کپ وانڈٹ ٹونمنٹ میں نہیں ہوا تھا خان صاحب اب بھی میں ایک ہزار روپے لگا دوں میچ ابھی سٹارٹ ہوئے ابھی بولڈ کپ کا فائنل بہت دور ہے بہت دور ہے تو اگر میں ابھی لگا دوں تو یہ مجھے جب فائنل ہوتا ہے فائنل ہو گیا انڈیا جی جگہ تب آپ کو پیسے ملیں گے دو ہزار روپے تو یعنی کہ ابھی سے کاروائی شروع ہوگی یہ ہے ابھی سے یہ کاروائی شروع ہوگی یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو سٹے باز ہوتا ہے نا پوری دنیا میں جس کو پنٹرز بھی کہتے ہیں بیٹرز بھی کہتے ہیں بیٹنگ مین بھی کہتے ہیں ہمارے ہاں تو اللیگل ہے نا ہم نے تو دوسرے طریقے سے بیٹنگ کرنی ہوتی نا فون اٹھایا بکیہ ہو گیا جس کے پاس ہمارا ریفرنس ہے ہماری آواز گئی بھی ہے کوئی لے گا ہماری بیٹ یہ لیگل بک میکر ہوتے ہیں آپ جا کے ہمارے بیٹنگ کریں پورا ریکارڈ میں آپ کا نام ہوگا کس نے بیٹنگ کس وقت کھیلا کیا بچ کر کیا منٹ ہوا تھا اور کتنے کھیلے جو سیکنڈ فیورٹ ہے ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی کی وہ آسٹریلیا ہے جس کا چار چار کا بھاو ہے چار چار کا بھاو مراد یہ ہے کہ ایک ہزار پہ لگایا اگر آسٹریلیا ورلڈ کپ جیت گیا ہے تو چار ہزار پہ آپ کو ملے گا ایک منٹ ہے دیئے گا ایک ہزار لگایا تو چار ہزار پہ ملے گا کیونکہ چار ہے نا بھاو انڈیا کا دو ہے بھاو انڈیا بہت ہوت فیورٹ ہے تیسے نمبر پہ آتا ہے انگلنڈ جس کا پانچ کا بھاو ہے پانچ کا آرڈز ہیں ہزار پہ لگایا تو پانچ ہزار پہ جیت ہوگے چوتھے نمبر پہ ویسٹ انڈیز آتی ہے جس کا چھے کا بھاو ہے ہزار پہ لگایا چوتھے نمبر پہ ویسٹ انڈیز چوتھے نمبر پہ ویسٹ انڈیز ہے فیورٹ پانچویں نمبر پہ ہے ساؤتھ افریقہ اس کا ساتھ کا بھاو ہے سیون ایک ہزار روپے لگایا سات ہزار روپے جیتیں گے اگر وہ ورلڈ کپ جیت گیا تو چھتے نمبر پر ہے نیوزی لینڈ جس کا تیرہ تیرہ کا ریٹ ہے تیرہ ایک ہزار پہ لگایا ہے تیرہ ہزار پہ جیتو گے ساتھویں نمبر پہ پاکستان آتا ہے پاکستان ساتھویں نمبر پہ آتا ہے فیورٹس کی لسٹ میں اور پاکستان کا جو بھاؤ ہے وہ اٹھارہ کا بھاؤ ہے یعنی کہ ایک ہزار پہ لگایا ہے نا آپ نے پاکستان کے اوپر اور پاکستان ورلڈ کپ جیت جاتا ہے تو آپ کو اٹھارہ ہزار پہ ملیں گے یعنی اتنی کم پروبیبلیٹی شو کری جا رہی ہے بک میکرز کی طرف سے ہم نے جو کہنا کیا کہ ہمارا کوئی روزی روٹی کا مسئلہ تو نہیں ہے یہ بک میکر ہیں جو ملین ملینز میں کھیلتے ہیں وہ ملین ملینز پاؤنڈز میں ہیں ناٹ ملین ملین روپیز میں ہیں تو ان کا تو دھندہ ہے نا کاروبار ہے ایسا پاکستانی فین جو ہے نا تھوڑا ڈسپائنٹڈ ہو گیا تھا اور اس لئے میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان کی اتنی کم پروبیبلیٹی بک میکرز نے رکھی ہے تو انہوں نے ٹیکنکالیٹیز بھی دیکھ لیا ہوں گی انہوں نے ہمارا جو سکل لیول ہے وہ بھی دیکھ لیا ہوگا انہوں نے پچیز بھی دیکھ لیا ہوں گی انہوں نے ویدر فورسکاست وہ تو پھر ٹیکنکالی تو پھر آم اوٹ ہو جائے آسیم اگر آپ ان کی کلکولیشن دیکھیں کسی بھی بکیہ کی ادر دین جو ٹیم کھیل رہی ہوتی اس کی منجمنٹ کی بھی اپنی ایک سٹیٹیجی ہوتی ہے نا اس کی پلیننگ ہوتی ہے کہتا ہے نہیں وہ دیڑ دیتے ہیں کھال وہ دیڑ دیتے ہیں ایک 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 ایسپیکٹ کے کس وجہ سے اس ٹیم پہ کیا ہوگا اس طرح سے پاکستان کا نمبر ساتھوہ ہے جس کا اٹھانہ کا بھاو ہے پاکستان کے بعد آیا تھا اگرانستان ہمارا ہم سایا ملک اس کا بھاو جو ہے نا پینتالیس کا بھاو ہے یعنی کہ ایک ہزار روپے لگائے ہو گئے ہو اور اگرانستان ورلڈ کپ جیت گیا آپ کو لیگل بک میکر دے گا انگلنڈ کا پاکستان یا انڈیا یا دبائی کے بک میکر کی میں بات نہیں کر رہا وہ اناؤنس نہیں کرتے وہ ریکارڈ نہیں رکھتے وہ چپ چپیتے کام پان دینے مطلب پنٹر بھی جیت جائے تو وہ بھی چپ چپیتے بھوکیا بھی جیت گیا وہ بھی چپ چپیتے آپ کو مجھے پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ یار یہ کیسے ہوا ریکارڈ میں بات نہیں ہے کوئی پکڑ لیں ایک الگ بات ہے اس کے بعد آتا ہے سری لنکا ورلڈ کپ جیت گیا تو اس کے بعد دسویں نمبر پر بنگلہ دیش آتا ہے جس کا ایک سو پچاس کا بھاو ہے یعنی کہ ایک ہزار پہ لگایا تو ایک لاکھ پچاس ہزار پہ آپ جیت جائیں گے اگر بنگلہ دیش ورلڈ کپ جیت گیا یہ ہیں وہ دس ٹیمیں جس کو میں ٹاپ پہ رکھ رہا ہوں اس کے علاوہ دس اور ٹیمیں ہیں ان کے بھاو پتہ کیا ہے پانچ پانچ سو کا بھاو ہے ایک ایک ہزار کا بھاو ہے یعنی کہ ایک ہزار پہ لگائیں اور ایک ہزار پہ لگا کے آپ کس پہ لگا رہے ہیں جس کا ایک ہزار کا بھاو ہے تو جب وہ جیتے گا جیسے یوگنڈا کا ایک ہزار کا بھاو ہے اگر یوگنڈا ورلڈ کپ جیت جاتا ہے ٹی ٹونٹی تو جس نے ایک ازار لگایا ہوگا اس کو پھر اگلے سال ڈیر سال دو سال کوئی نوکری کرنے کے ضرورت ہی نہیں ہے خان صاحب اب پلیئرز کی طرف بڑھتے ہیں تو کون سے کون سے دو بیٹسمن ہیں جو بکیوں نے ہائی لیٹ کی ہیں کہ یہ ٹاپ جو ہے نا ٹو اور ٹاپ ٹین ہو سکتے ہیں یہ اس میں یہی بات ہے کہ اب یہ باتیں دیکھیں کوئی سازش نہیں ہے کوئی اتفاق نہیں ہے انہیں پوری کلکلیشن کے ساتھ یہ کیا ہوتا ہے ناظرین میں یہاں پہ ایک فائدہ اٹھاؤں گا ناظرین یہ جو شو کرنے کا پرپس ہے ہرگیز یہ نہیں ہے کہ ہم بک میکنگ کو پرموٹ کرتے ہیں ہرگیز نہیں ہے کہ ہم بیٹنگ کو پرموٹ کرتے ہیں دیس اس بیسیکلی ایک انڈر ورلڈ ہے جو کہ پروپر ایک ریسرچ کرتا ہے ایک بکیا جو لندن کا ہے میں نام لے لوں اگر اجازت دیں تو ویلیم اس کے پاس تیرا ڈیٹا اینلیسٹ کام کرتے ہیں تیرا ڈیٹا اینلیسٹ کیا کرتے ہیں جو بھی میچ ہوتا ہے اس کی پچ انوائرمنٹ کھلاڑی اس کی پریویس ہسٹری کھلاڑیوں کی پریویس ہسٹری اس سارے ڈیٹے کا انیلیسز ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ آگے دیتے ہیں اور جس کی بیس کے اوپر یہ ریٹس نکلتے ہیں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا it's just for the sake of information جی کھان سب اچھا یہ top 10 بیٹسمن میں نے نکالے ویسے تو سارے کے سارے بیٹسمنوں کو انہوں نے بھاؤ دی ہوتے ہیں لیکن میں top 10 بیٹسمن نکالے ہیں top پر ہیں number one ہے روحش شرمہ ان کا بھاؤ ہے سات کا سات کا بھاؤ ہے سات کا بھاؤ مطلب یہ ہے کہ ایک ہزار روپے لگایا کہ روحش شرمہ سب سے بہتر پورے ورلڈ کب میں سب سے بہتر پرفارمنس کرے گا اس بیٹسمن سیکنڈ ہارٹ فیورٹ ہے ویرات کولی جس کا 10 کا بھاؤ ہے دس دس کا بھاؤ ہے اس کا یعنی کہ ایک ہزار روپے لگایا تو دس دار آپ جیت گئے تھرڈ جو فیورٹ ہے وہ جوس بٹلر ہے اس کا بھی دس دس کا بھاؤ ہے یعنی کہ ایک ہزار روپے لگایا دس دار جیت گئے چوتھے نمبر پر آتا ہے ٹریویس ہیڈ ٹریویس ہیڈی ہے نا ٹریویس ہیڈ ہے جس کا بارہ بارہ کا ریٹ ہے بھاؤ ہے یعنی کہ ایک ہزار پہ لگایا تو بارہ ہزار آپ جیتو گے پانچویں نمبر پر آتا ہے بوجھے تو جانے بوجھو تو جانے گا مزہ تو آئے گا تو پاکستانی ہے تو میں آپ سے پوچھا کیا بات ہے اب یہ پانچویں نمبر پر بابر آزم کھڑا ہوا ہے کم مز کم ہمیں تسلیت ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی کھلاڑی بھاؤ میں ایک سٹینڈنگ پانچویں نمبر پر کھڑا ہے بابر آزم یہ ہمارے لئے تسلی والی بات ہونی چاہیے ہمارے لئے ہاں ٹاپ ٹین میں سرے سے ہمارا کوئی پاکستانی ہوتا تو پھر ہمیں مایوس ہی ہوتی بات صحیح ہے بابر آزم کا ہے اس کا بھی بارہ بارہ کا ہے یعنی کہ ایک ہزار آپ نے لگایا اور بابر آزم نے پرفارمس دی پورے ورلڈ کپ میں ہر لئے آزے پرفارمس جیسے بیٹسمن کی پرفارمس ہوتی ہے تو آپ کو بارہ ہزار مل جائے گا اس کے بعد آتا ہے ڈیویڈ وارن اس کا چونہ چونہ کا بھاؤ ہے اس کے بعد آتا ہے رشاپ پنت یہ انڈین ہے پھر آ گیا یہ ساتھویں نمبر پر یعنی کہ پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر بھی انڈین ہے ساتھویں نمبر پر پھر انڈین ہے پانچویں نمبر پر پاکستانی ہے رشاپ پنت اس کا بھی سولہ سولہ کا ریٹ ہے آٹھویں نمبر پر ہے ڈیویڈ کونوئی اور اس کا سولہ سولہ کا بھاؤ ہے بہت اولا اور فلپس سالٹ ہے نوے نمبر پر اس کا بیس بیس کا بھاؤ ہے اور کوانٹن ڈی کلوک یہ ہے دسویں نمبر میں میں نے ٹاپ ٹین نکالے ہیں اس کا پچیس پچیس کا بھاؤ ہے اب میں جاتا ہوں کہ جو بدقسمتی سے جو پاکستانی ٹاپ ٹین میں نہیں آ سکا لیکن اس کا بھاؤ ہر ایک کا بھاؤ کھولا ہوا ہے یہ ستائیس لیڈنگ بک میکر نے ہر ایک پلیئر کا بھاؤ کھولا ہوا ہے کہ اگر ورلڈ کپ میں یہ پرفارمس اس کی رہی وہ بھاؤ جو ہوگا جس بھاؤ پہ آپ نے لگایا ہوگا اس کے آپ کو پیسے مل جائیں گے مثلا ہمارے محمد رزوان صاحب ہیں بڑا اچھا پلیئر ہے اس کا پچیس پچیس کا بھاؤ ہے اگر آج آپ ایک ہزار پہ لگائیں گے نا محمد رزوان پہ ورلڈ کپ میں اس کی پرفارمسی پچیس زار پہ ملے گا پھر سائم عیوب ہیں ہمارے بیٹس مین ان کا چالیس چالیس کب ہاؤ ہے پھر فخر زمان صاحب ہیں ان کا پچاس پچاس کب ہاؤ ہے ایک ہزار لگائیں گے تو پچاس ہزار ملیں گے پھر افتخار یہ موسٹ پوبلی افتخار وہی ہے جس کو ہم چاچا کہتے ہیں چاچا جی کا ریٹ ہے ایک سو پچاس یہ بھی امیر کر دے گا چاچا لیکن اس کی پروبیلیٹی سب سے کم ہے ایک سو پچاس پہ گیا ہوا یہ وہ پروبیلیٹی ہے جس کا بکیز کو یقین ہے کہ یہ بندہ پرفارم نہیں کرے گا لیکن پھر بھی میرا کام تھا کہ میں پاکستانیوں کو بیچ میں سے نکالوں ہوں ان کا کیا بھاؤ بکی نے رکھا انگلنڈ کے بکی نے رکھا ہوا تو ایک سو پچاس اب اس میں ایک چیز آپ کو خوشی ہوگی ہمیں خوشی ہوگی سننے والے کوئی ہاردک پانڈیا ہاردک پانڈیا کا بھاؤ ہے دو سو یعنی کہ آپ چاچے کو کیا کہہ رہے تھے اس کی پروبیلیٹی بہت کام ہے افتخار چاچے کی تو یہ ہاردک پانڈیا جو کہ کپتان رہا بمبائی انڈین کا جو اس وقت وائس کپتان ہے انڈیا کی ٹیم کا اور بہت بڑا پلیر ہے انڈاؤٹیڈلی بہت بڑا پلیر ہے ہاردک پانڈیا کا دو سو کا بھاؤ ہے یعنی کہ آپ نے ایک ازار لگایا حساب گنتی کرو کلکلیٹر کھول لو کتنے پیسے ملیں گے یہ ہمارے لئے ہے تھوڑا افسوس ہوتا ہے شہداب خان بہت نیچے چلا گیا شہداب خان کا تین تین سو کا بھاؤ ہے یعنی کہ پھر آپ کو کلکلیٹر نکالنا پڑے گا ازار پہ لگایا تو پھر آپ کہیں گے چھے منہیں کم ہی نہیں کرنا یہ ہو گیا اس کے بعد آتا ہے ٹاپ ٹین بولرز ٹھیک ہے کہ بولرز میں وہ ستائیس بکمیکر کس کو کس جگہ پر رکھ رہے ہیں اس میں ٹاپ ٹری کے اندر دیکھ پاکستان نہیں ہونا چاہیے نہیں ہے بدکسمتی سے بدکسمتی سے نہیں ہے ٹاپ ون پھر آیا تھا جو پہلے نمبر پر آیا وہ آپ کا جو فیورٹ ہے جو آ کے ایسے گین کراتا ہے جی بھی وہ غریب طریقے سے انڈیا کا بومرا بومرا کا بھاؤ ہے پانچ پانچ کا یعنی کہ ایک ہزار پر لگایا تو پانچ دوسرے نمبر پہ رہا ہے مشل سٹارک مشل سٹارک مہنگا ترین کھلاڑی تھا آئی پی ایل میں بکا بکو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اس کا نونوں کا بھاؤ ہے اور اسی طرح ان رچ نوٹ جے اس کا بھی نونوں کا بھاؤ ہے ارشدیب ارشدیب سنگ انڈین بولر دیکھیں نا چوتھے نمبر پہ بھی انڈین آ گیا اس کا بارہ بارہ کا بھاؤ ہے میں نے تھوڑی بتانا ہے یہ بکیوں کی اپنی میں نے کہا ملین ملین ڈالرز ان کا سٹیک یہ تو بڑی ورینگ جو نا یہ اس طرح سے نہیں کرتے ہوتے کیونکہ یہ تھوڑی ہماری طرح کا شوق پورا کریں یہ شوق نہیں پورا کریں ناظرین یہ جو ڈیٹا ہے یہ بہت سیریس ڈیٹا ہوتا ہے یہ ہم لوگ تو کیونکہ ایک چیز من ہے پاکستان کے اندر انڈیا کے اندر بھی جو ہے بیٹنگ من ہے لیکن ہم لوگوں کے ایک فیکٹر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جن ممالی کے اندر یہ لیگلائز ہے وہاں پر یہ پروپر ایک پروفیشنل ادارے کی طرح کام کرتے ہیں ان کی ٹیمز ہوتی ہیں ان کے پروپر ریسرچ گروپس ہوتے ہیں یہ جو سارا کچھ انہوں نے خان صاحب نے آپ کو بتایا ہے مجھے تھوڑی سی جذباتی طور کے اوپر نیشنلی برا لگا ہمیں بھی ہوتا ہے ہر ایک ہوتا ہے لیکن یہ ریالیٹی ہے لیکن ہمیں بتا رہا ہوں نا کہ چوتھے نمبر آگے ذرا تھوڑا سا سنبھل کر رہیے گا کوئی بات نہیں امید کی کرن ہاتھ سے نہیں جانے دینی چاہیے اگر امید کی کرن آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے ایڈم زمپا ہے پانچویں نمبر پر وہ ہے بانا بانا کا اس کا بھاو ہے چھے نمبر پر پیٹ کومنس ہے یہ بھی مہنگے ترین آئی پیل کے کھلاڑیوں میں آتے ہیں اس کے پاس ساتھ نمبر پر ہے جوش ہیزل وڈ یہ تو سارے انڈین اور سیلیر نہیں ہیں اگر تھوڑا یہ حوصلہ کرو نا آسم صاحب آپ کے پاس حوصلہ نہیں ہے سارے ماری بھی بولرز گئے ہوئے ہیں یار حوصلہ رکھے میں کچھ سائنس اور فارمولے کے ساتھ ان کا سائنس اور فارمولہ بتا رہا ہوں میں کوئی اپنی کہتے ہیں فرمیش لے کے نہیں گیا تھا اٹھوے نمبر پر بہرحال شاہین افریدی آگیا آٹھوے نمبر پر شاہین افریدی ہے اور ان کا کیا چاہی ہے سیلیرٹس کے اٹھارہ اٹھارہ کا یعنی کہ ایک ازار لگائیں گے اور شاہین افریدی اگر زیادہ وکٹیں لے گیا پورے ورلڈ کپ میں تو اٹھارہ ازار پر آپ کو مل جائے گا صحیح اس کے بعد نوے نمبر پر رہتا ہے ٹرنٹ بولٹ ٹھیک ہے ان کا بھی اٹھارہ اٹھارہ جیسے شاہین افریدی کا اٹھارہ اٹھارہ کا بہو ہے ان کا بھی اٹھارہ دسوے نمبر پر انڈین آیا تھا ایک محمد سراج نائس ان کا بیس بیس کا بہو ہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ٹاپ ٹین پہ نہیں ہو سکے مجھے ہاردک پانڈیا کو ساتھ ساتھ کیوں رکھنا پڑ رہا ہے واحد انڈین ہے جس کو میں بار بار رکھ رہا ہوں ٹاپ ٹین بولر میں ہاردک پانڈیا نہیں ہے لیکن ہاردک پانڈیا ایک آل لاؤنڈر ہے بیٹسمن بھی ہے بولر بھی یہاں پر اس کا بیس بیس کا بہو ہے اس کے ساتھ تھوڑی خوشی ہوتی کہ ہارس رعوف بھی جڑا ہوا ہے ہاردک پانڈیا کے ساتھ ہارس رعوف کا بھی بہو جو ہے نا بیس بیس کا بہو ہے اس کے بعد عباس آفریدی ہمارے آئیتیں اس کا چالیس چالیس کا بہو ہے محمد آمیر آئیتیں ان کا بھی چالیس چالیس کا بہو ہے اتنا وہ ان کو کم ریٹ کر رہے ہیں پاکشانی بوروز کو بہو ہے اس کے بعد ایک بندہ آئے گا جو مجھے بڑا پسند ہے لیکن اب بدقسمتی جس لسٹ پہ اس کا نام ہے جس سیریل پہ اس کا نام ہے وہاں دیکھیں مجھے خوشی نہیں ہوگی وہ ہے نسیم شاہ اس کا اسی اسی کا بہو ہے یعنی کہ اتنی کم پروبیلیٹی ہے کم پروبیلیٹی ہے لیکن یہ آپ کی پروبیلیٹی کو چھوڑو پڑے اماد وسیم ایک بقاعدہ پی ایس ال ٹیم کا کافی عرصے تک کراچی کا کراچی کینگ کا کپتان رہا ہے بلکل ایسی ہے ابھی کم پہ کیا ہے انہوں نے کم پہ کیا ہے اماد وسیم سو سو کا بہو ہے اس کا ایک ہزار روپے لگائیں پھر حساب کریں کتنا کتنے پیسے آ جائیں گے ایک ہزار سے ناظرین ان دل برداشتہ سٹیٹس کے ساتھ ہم آپ سے جازت جاتے ہیں یہ بک بیکنگ سیلیٹر انفرمیشن شیئر کرنا صرف فورتا سیک اف انفرمیشن ہے اور یہ پورے کا پورا ایک پروفیشنل ورلڈ ہے جو پاکستان کے اندر انڈیا کے اندر تو ہم ان کو لیگلی یہ لاؤڈ نہیں ہے لیکن بھائر کی دنیا کے اندر یہ ورک کرتے ہیں ان کا جو ڈیٹا انیلیسیز ہے وہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے جس فورتا سیک اف انفرمیشن باقی ہماری دعائیں ہماری بیسٹ ویسٹس پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں انشاءاللہ our players will perform the best and we will win this T20 World Cup with that I thank you very much see you in the next podcast